شیر افغان بزدار میں اس وقت دیرہ غازی خان کے ایک چہری چوک پر موجود ہوں یہاں پر سیکڑوں کی جداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور آج یہ جو اتجاجی مظاہرہ ہے یا عوام کا سڑکوں پر نکلنا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے یہاں پر ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن جو اپوزیشن جماعتوں نے وزیر آزم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آلہ عثمان بزدار کو یہاں پر تبدیل کرنے والے سے جو باتیں ہو رہی ہیں مینس بزدار کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر یہ لوگ کیا کہیں گے ان سے بات کرتے ہیں سر آج آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپوزیشن کو اور پارٹی کے اندر میں موجود لوگوں کو جو مینس بزدار کی بات کر رہے ہیں عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا مقصد ہے جو ہم نے یہ ریلی نکالے ہیں سردا عثمان خان کے ساتھ ہیں اور وزیر آزم عمران خان کے ساتھ پہلے بھی تھے ہیں اور آج آہندہ بھی انشاءاللہ دوہزار ٹھائیس بھی کو بھی ان کو شکست دیں گے دوہزار ٹھائیس بھی ہم نے ان کو شکست دیا اور دوہزار ٹھائیس بھی تک بھی انشاءاللہ ہمارا وزیر آزم اور وزیر آلہ عثمان بزر اور وزیر آزم عمران خان ہی رہے گا اور بھی یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں آپ اپوزیشن جماعتیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں نہیں نہیں وزیر آزم عمران خان صاحب صرف ایک ہی بات کرے کہ گھبرانا نہیں ہے تو پوزیشن بھاگ جائے گا انشاءاللہ آج کا جو ریلی تھا ہم نے سردار عثمان بزر کے حمایت میں ریلی نکالی اور میں اپنے چیف وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزر پر فقر ہے کہ ستر سال انہوں نے ملک لوٹا ہے ستر سال کے بعد اب ہمارے پسمندی گیاں دور ہو گئے ہیں ہمیں انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزر اور وزیر آزم پاکستان عمران خانی ہوگا انشاءاللہ پوزیشن جماعتوں کو کیا کہیں گے پوزیشن جماعتوں کو کیا کہیں گے پوزیشن جماعتوں کو کیا کہیں گے جن سارے اللہ کے حکم سے چھپ جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پوزیشن جماعتوں کو علیم خان اور جانگیر ترین کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف مینس بزر کے علاوہ کوئی بات نہیں چلے گی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جانگیر ترین اور علیم خانہ اور سب کے ساتھ ہیں جو عمران خان سے محبت کرتا ہے اور عثمان بزر سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ یہ پوزیشن والے جو عثمان بزر کے خلافہ ہیں اپنے موت خود مریں گے انشاءاللہ اور جو عمران خان کے خلاف ہیں یہ اپوزیشن والے کٹے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح یہ جو ایک ساتھ ہو رہے ہیں ایک ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ تباہ ہو جائیں گی اور بھی یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے جو وزیر آزم کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد جمع ہو چکی ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ کتنے کامیاب ہوں گے دیکھیں انہوں نے جو وزیر آزم عمران خان صاحب کے خلاف ادم اعتماد جمع کیا ہے انشاءاللہ اپوزیشن کو موک کی کھانی پڑے گی عمران خان صاحب پانچ سال کے لیے منڈٹ لے کر آئے ہیں انہوں نے وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان احمد غنبزدار صاحب کو منتخب کیا ہے انشاءاللہ عوام کے منتخب نمہندے اپنا مدد پورا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو اپوزیشن یہ بیرونی اعتمادوں کے ہاتھوں کھیل رہی ہے انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے اور سردار عثمان احمد خان بزدار اور وزیر آزم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے دی جی خان کی غیور عوام نے آج یہ فیصلہ سنوا دیا ہے کہ ہم عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ان کی بات سنی ہے اور بھی آپ پر بہت سارے لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ ڈیرہ غازی خان میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے اگر خدا انخواستہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام سارے رک جائیں گے واپس جائیں گے کیا ان کا مستقبل ہے جہاں میگر بجیکٹ تو بہت عثمان خان بزدار کی وجہ سے آئے ہیں بہت ہم مینس بزدار وہ تو بلکل ہی نہیں چاہتے ہم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی بلکل آپ نے ان سے سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں پر اتجاج کرنے سے سڑکوں پر نکلنے سے جو تحریک کے ادم اعتماد ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا اسمان بزدار کے آنے سے دیراغازی خان میں بہت سے کام ہوئے ہیں بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں بہت سے مہنگا پراجیکٹہ ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں دی جی خان میں جو نہ یہاں سے لگاری سردار جو نہ بہت بڑے ہوتوں تک گئے ہیں لیکن یہاں پر اتنا بڑے فریجہ نہیں ہوئے ہیں اسمان بزدار اور عمران خان کے آنے پر دیراغازی خان کو پھلان دا سہرہ بنائے انہوں نے ماشاء اللہ انہوں نے بہت سے کام دی جی خان میں کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار دوہزار تیس کیا دوہزار اٹھائیس تک بھی وزیر اعلیٰ رہے اور عمران خان بھی دوہزار اٹھائیس تک وزیر اعظم رہے ہمیں مہنگائی قبول ہے ہمیں چوروں کا ساتھ دینا قبول نہیں ہے ہم جو نہ لنگڑے پاؤں کے ساتھ عمران خان کے لئے تیار ہیں اور چوروں کے ساتھ ہم دینے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہے عمران خان کے لئے آج بھی تیار ہیں اور کل بھی تیار رہیں گے اور بھی لوگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کلے جو سردار عثمان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سازشی طولہ مکمل طور کر ناکام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ خیبر سے لے کر کراچی تک انشاءاللہ عثمان کے دماتم دماتم بس کلندر ہوگا اگر سردار عثمان کے خلاف کسی نے سازش کی ہے اور سردار عثمان خان نے جترے ترقیاتی کام پنجاب میں کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مثال ست سال تک نہیں ملتی آخر میں میں سردار عثمان خان کے لئے ایک شاعر کہنا چاہتا ہوں تندیے بات مخالف سے گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لئے آپ کیا کہلے چاہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرا ہے ہوئے تو اپوزیشن ہے وہ گھر بیٹھنے رہے ہیں شور کر رہے ہیں انشاءاللہ جو لوگ منس بزدار کی بات کر رہے ہیں وہ ایک فرد کی رائے ہو سکتی ہے لیکن پورا پنجاب یہی کہتا ہے عثمان بزدار جیسے ہمارے ایک اپتان نے اسے ایک لقاب دیا ہے وسیم اکرم پلیس ہے انشاءاللہ عثمان بزدار دوزار تائیس کیا دوزار اٹھائیس تک انشاءاللہ وزیر حالہ رہیں گے ہمیں اپنے قائد سردار عثمان خان بزدار وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر پورا اعتبار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جہانگیر ترین بھی انشاءاللہ آخر تک وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ کبھی داکو گھنڈوں اور چوروں کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بالکلہ آپ نے ان سب کی بات سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مہنگائی قبول ہے چور قبول نہیں ہے داکو قبول نہیں ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو یہ لوگ پور امید ہے کہ جانگیر درین اور علیم خان آخر تک وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزدار کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے